ہجاب ویواد کی دوران چرچہ میں آئی مسکان کو القاعدہ چیف جواری نے بتایا اپنی بہن تو پتہ سے ملا قرارہ جواب دراصل بھارت کی راج نیتی میں پشلے کچھ عرصے میں ہجاب ویوادے کافی سرخیاں بٹو رہی ہیں لیکن اس میں ایک نیا مرتب آ گیا جب آتنگوادی سنگتھن القاعدہ کے سرگنہ ایمان الجواری نے ایک ویڈیو جاری کر اس چھاترہ کی تعریف کی جو جیشری رام کے نارے لگاتی بھیڑ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہی جواری نے چھاترہ کو اپنی بہن تک بتا دیا القاعدہ چیف جواری نے ویڈیو میں مسکان خان کی تعریف میں ایک قویتہ بھی پڑھی اس نے ویڈیو کے ساتھ ایک پوسٹر بھی جاری کیا ہے جس میں مسکان کے لیے لکھا ہے بھارت کی نوبل لیڈی القاعدہ چیف جواری ہجاب کل مسکان کے لیے ایک قویتہ بھی پڑھتا نظر آ رہا ہے اس نے کہا کہ مجھے مسکان کے بارے میں پتا چلا اور اس بہن نے تکبیر کی آواز اٹھا کر اس کا دل جیت لیا ہے جواری یہی نہیں رکا اس نے ان تمام دیشوں کے خلاف آگ اگلی جو ہجاب پہننے کو غلط مانتے ہیں ادھر مسکان کے پتا محمد حسین نے جواری کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک کے معاملے میں دخل دینے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ جواری کون ہے اور اسے بھارت کے معاملوں میں بولنے کا حق کس نے دیا سمچار ایجنسی پی ٹی آئی نے مسکان کے پتا محمد حسین خان کے حوالے سے لکھا ہم اس کے ویڈیو کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے میں نے آج انہیں پہلی بار دیکھا انہوں نے کچھ عربی بھاشا میں بولا ہم سب یہاں پیار اور بھروسے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں الجواری کے مسکان خان کی سرانہ کرنے کے سوال پر محمد حسین نے کہا کہ لوگوں کو جو من میں ہے وہ کہتے ہیں اسے بے وجہ پریشانی ہوتی ہے ہم ہمارے دیش میں شانتی سے رہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے بارے میں بات کریں کیونکہ ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں یہ غلط ہے یہ ہمارے بیچ پھوٹ ڈالنے کی کوشش ہے ان کا کہنا ہے کہ مسکان ہجاب کی وجہ سے اس سال پر اکشہ بھی نہیں دے پائی کیونکہ پربندن نے اسے ہجاب پہن کر کالج میں گسنے نہیں دیا اگلے سال وہ اسے کسی ایسے کالج میں ڈالیں گے جہاں پر ہجاب پہننے کی اجازت ملے مسکان کرناٹک استحت مانڈیا کالج کی چھاترہ ہے وہ تب چرچہ میں آئی جب چیشری رام کے نعرے لگاتے لڑکوں کے جھنکے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر انہیں قرارہ جواب دیا کرناٹک میں ہجاب بیوات اس سمیں شروع ہوا تھا جب اٹپی کے ایک سرکاری سکول میں کچھ چھاترہوں کو ہجاب پہن کر ککشہ میں جانے پر روک لگا دی گئی تھی معاملہ کرناٹک ہائی کورٹ تک پہنچا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ہجاب کو سکولی یونی فارم کا حصہ نہیں بنائے جا سکتا حالکہ کچھ مسلم سنگتھنوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چناتے بھی دی ہے لیکن مہاماملے کی سنوائی لمبت ہے ابھی یہ بات سارے دیش کے ساتھ دوسرے دیشوں میں بھی چرچہ کا بشے بنی ہے کہ ہجاب کو قانونی مانتہ دی جائے یا نہیں آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل ایک اینڈ پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچے